السلام علیکم کیا حال جانے آپ سب کے امید ہے آپ رو پلکو ٹک ٹاک ہوں گے آئیے آج ہم بناتے ہیں مونگ کی دال کو بہت ہی سپیشل دال بناتے ہیں آج میں نے سوچا کہ مونگ کی دال ایسی بنائی جائے جو سب ہی برچے اور بڑے سب شوق سے کھائیں تو اس کو اس طرح بنایا جائے کہ سب کو پسند آئے سب سے پہلے میں نے دال لے لیے ایک کپ اس کو میں نے پانی میں اچھی طرح بھگو دیا ہے ایک گھٹے کے لیے بھیگی ہے تاکہ یہ آپ کا پانی میں اس کو بہت چاہ سا پکا سکے اب اس میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون ہلکی تیس سے چار میں نے اس میں سابت لان برچ ڈال دی ہے جو اس کی سپیشلٹی ہے کہ ہم سابت لان برچ اس میں ڈال رہے ہیں اس میں نے چھ سے سات میں اس میں کالی برچ ڈال دی ہے سابت ایک لونگ ڈال دی ہے خوشبو کے لیے ایک لون ٹی سپون میں نے اس میں ادھا گلیسرٹ کا پیسٹ ڈال دی ہے اس لئے دال میں بہت زیادہ ادھا گلیسرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم نے اس میں کم ادھا گلیسرٹ ڈالا ہے اب ہم اس کو پکائیں گے ہلکی آنچ میں پکائیں گے اور سب سے سپیشلٹ ہم نے اس میں ڈالا ہے بٹر تاکہ یہ کھانے تاکہ یہ بچوں کو اٹریک کریں کہ اس میں کچھ سپیشلٹ ڈالا ہوا ہے کہ بٹر ڈالا ہوا ہے اس لئے بچے اکثر دال نہیں کھاتے آخر نے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہے تقریباً یہ آدھا کرٹا پکے گی دال ہماری بہت پہلے سے بھیگی ہوئی تھی اس لئے بہت اچھی طرح سے گل گئی ہے آپ دیکھیں کتنا کریمی ٹیکسٹر اس کا آیا ہے اور یہ بہت اچھے سے گل گئی ہے مون کی دال بہت ٹیسٹی ہوتی ہے بہت سوڈی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ مسالوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہم اس میں اس لئے ایسی مسالیں ہم کو ڈالنے پڑتے ہیں جو اس کا سودھے پڑ کو ختم نہ کریں دال بہت اچھی سے پڑ گئی ہے دال میں نے پتلا بھی کر لیا تھوڑا سا تھوڑا پانی اس پر ڈالتی ہے اب ہم اس کا تڑکہ تیار کرتے ہیں جس کے لئے ہم نے گھی لیا ہے بٹر اور گھی کا کمبینیشن دال میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے بہت اچھی اس کی خوشبو ہوتی ہے 3 ٹیبل سپون تقریباً میں نے اس پر گھی لیا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ کھانے کے لئے تڑکیں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں زیرہ ہم نے اس پر ڈال دیا ہے اور دو میں نے اس پر ثابت لانویج ڈالی ہے جب یہ کرکڑا جائے گا تو میں اس پر تھوڑا سا لہسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر رکی ہے لہسن کا پیسٹ میریز میں ہاپ کی سپون ڈال دیا ہے یہ تڑکے میں بہت تیسٹی لگے گا دال ہماری ریڈی ہے اب ہم تڑکہ پی دال میں ڈال رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی خوشبو تار تڑکہ بہت ہی مزیدار سی ہماری ڈال دال میں ہم نے تھوڑی سی کریم بھی ایڈ کر دی ہے جو کھانے کے مزیدار کو پڑھا دے گی اس کی خوشبو یہ سب بچوں کو بڑوں کو بہت ہی اچھا لگے گا امید ہے آپ کو میں ریسیپی آج کی پسند آئے ہوگی ملتے ہیں ڈیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک لئے اللہ